پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل دو ہزار بائیس میں پیشاور ظلمی کی نمائندگی کرنے والے اُبھرتے ہوئے جارے مزاج بلے باز محمد حارس نے کرکٹ میں انگلینڈ کے جوز بٹلر کو فیوریٹ کھلاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی طرح جارہانہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں ڈان نیوز کے پروگرام غریب علیہ میں میزبان عبدالغفار کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے محمد حارس نے کہا کہ میں انگلینڈ کے وکٹ کی پر بلے باز جوز بٹلر کی پیر بھی کر رہا ہوں اور ان کی طرح جارہانہ کھیلنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اب آہستہ آہستہ محمد رزوان کی طرف آ رہا ہوں جیسے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں سلام آباد یونائٹڈ کے خلاف بتیس گندوں پر ستر رنس بنانے والے بلے باز نے کہا کہ مجھے انڈر انیس میں گوگل کہا جاتا تھا کیونکہ مجھے معلومات زیادہ تھیں اور ساتھ ہی کھلاری جو سوال کرتے تھے اس کا جواب دیتا تھا اس لیے انہوں نے میرا نام گوگل رکھا تھا پی ایس ایل میں بہترین کارکردگی کا کریڈٹ پیشاور ظلمی کو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور دوسری بات میں نے کوشش اور محنت کی تھی ساتھ ہی انہوں نے اعتماد دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس موقعے کو ضائع نہیں ہونے دیا اور یہی سوچا تھا کہ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو آگے کرکٹ مشکل ہو جائے گی اور موقع ملا تو تین میچوں میں سے دو میں بہترین کھلاری کا اوارڈ حاصل کیا محمد حارس نے کہا کہ ایمرجن کھلاری کے لیے اس طرح کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پی ایس ایل میں بلے بازوں کے پاس کم مواقع ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کی بہترین باولنگ میں سے ایک ہے اور ظلمی انتظامیہ نے مجھے کھلنے کی آزادی دی تھی انہوں نے کہا کہ وکٹ کی پر بلے باز کامران اکمل بہت مدد کر رہے ہیں اور دونوں شبوں میں سکھا رہے ہیں یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کامران اکمل، وہاب ریاض اور شید ملک جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں کپتان وہاب ریاض کی تریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے کھیلنے میں آزادی دی ہوئی ہے اور کیپنگ میں مجھے نائب کپتان مانتے ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ خاندان میں کسی نے کرکٹ نہیں کھیلی تاہم بھائی پہلے کھیلا کرتے تھے اور دو ہزار دس تک کھیلا بعد میں انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی خاندان میں واحد کھلاڑی تھا تاہم اب میرا کزن بھی کرکٹ کھیل رہا ہے خیال رہے کہ محمد حارس نے دو روز قبل پی ایس ایل کے چوبی سو میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف شاندار بلے بازی کی تھی اور محس بتیس گیندوں پر سات چوکوں اور پانچ شکوں کی مدد سے سبتر رنس بنائے تھے محمد حارس کو اس شاندار کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا اس سے قبل کراچی کنگز کے خلاف جارہانہ انداز اپناتے ہوئے ستائیس گی ندوہے پر انچاس رنس بنائے تھے اور ٹین کو چھپن رنس سے کامیابی دلائی تھی پوائنٹس ٹیبل پر پیشاور ظلمی نو میچ کھیل کر دس پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور اب تک پانچ میچوں میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے